بجلی کا جھٹکہ دینے والی مچھلی، کالا کائمن، کینڈیرو، جوائنٹ لیچ جیسے انیکھوں کریچرز جو صرف ایمازون ندی میں پائے جاتے ہیں دیکھئے کیوں ہیں یہ باقی جانوروں سے الگ اور کتنے زیادہ خطرناک بھی ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایمازون ندی کے فیکٹس اور وہاں پائے جانے والے عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں ایمازون ندی دکشن امریکہ سے ہو کر بہنے والی دنیا کی سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے اور لمبائی کے حساب سے یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے یہ ندی برازیل، پیرو، بولویا، کولمبیا اور ایکوارڈور سے ہو کر بہتی ہے اور انت میں یہ ایٹلانٹک مہا ساغر میں مل جاتی ہے نمبر ایک ایمازون ندی کے بارے میں ویگیانک لگاتار کچھ نیا کھوچتے رہتے ہیں اس کے باوجود ابھی بھی اس ندی میں اتنے رہستے چھپے ہیں جہاں پر کسی کی بھی نظر نہیں پہنچی ہے یہاں پرستیتی تنتر اور عجیب و گریب کریچرز سب کو حیران کر دیتے ہیں ایمازون ندی میں سب سے زیادہ جیو ویویدتہ پائی جاتی ہے ایمازون ندی میں دو ہزار سے زیادہ مچھلی کی پرجاتی ہیں اور چار سو سے زیادہ اوبہیچر پائے جاتے ہیں ایمازون جنگل کے سارے جانور اسی ندی کے پانی سے اپنی پیاس بجاتے ہیں اس ندی میں اینکونڈا، پھرانا، گلابی ڈالفن، کیڑے مکوڑے اور بھی کئی جیو نواز کرتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایمازون ندی میں پائے جانے والے سب سے خطرناک جانوروں کے بارے میں نمبر دو ویمپائر فش مچھلیوں میں یہ پرجاتی سب سے خطرناک مانی جاتی ہے اس کا آکار چار فیٹ لمبا ہوتا ہے اور یہ مچھلی بہت زیادہ کرور ہوتی ہے بڑی ہی بہرہمی سے یہ مچھلی اپنا شکار کرتی ہے اور انہیں مار ڈالتی ہے اس کے جبڑے کے نکیلے دات شکار کو بری طرح سے کچل دیتے ہیں یہ مچھلی اپنے شریر کے آدھے آکار جتنے جیف کا بڑے آرام سے شکار کر لیتی ہے اور دوسرا پھرانا مچھلی جو آتنک کا ایک روپ ہے یہ اکثر جھنڈ میں شکار کرتی ہے ان کے نکیلے داتوں سے کسی بھی جیف کا بچنا ناممکن ہے یہ بھلے ہی آکار میں چھوٹی ہو مگر ایک انسان کو بری طرح سے گھائل کر کے اسے جان سے مار سکتی ہیں یہ لگ بھگ پانچ منٹ میں ہی کسی بھی ویسک انسان کو کھا کر ختم کر سکتی ہے اس بات سے آپ ان کے نکیلے داتوں اور سپیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں نمبر تین ایلیکٹرک ایل ایمازون میں پائے جانے والا یہ ایک اور خطرناک جیف ہے جس کی لمبائی آٹھ فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی کوشکاؤں سے بجلی کا جھٹکے پیدا کر سکتے ہیں جنہیں الیکٹرو سائٹ کہا جاتا ہے جو ان کے فلیکس کو سیٹلڈ کرتے ہیں اور اسی لیے انہیں الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے یہ چھے سو وولٹ جتنا کرنٹ پیدا کر سکتے ہیں جو کی گھوڑوں کو گرا دینے جتنا پاور رکھتی ہے اور انسان کی بات کریں تو اس کے ایک جھٹکے میں ہی ایک اچھے خاصے سوست انسان کی اسی سمیں موت ہو سکتی ہے ان ایل نے کئی انسانوں کو بجلی کے جھٹکے دیئے ہیں اس کے بعد انسان کی دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں اور وہ ندی میں ڈوب جاتے ہیں یہ ایل واقعی میں بہت خطرناک اور جان لیوہ سدھو چکی ہیں کےول دس وولٹ کا جھٹکہ دے کر ہی یہ اپنے شکار کو پل بھر میں مار دیتی ہے ایمازون ندی میں پائے جانے والے یہ اود بلاو سب سے الگ ہیں ان کا آکار بہت بڑا ہوتا ہے یہ لگ بگ چھے فیٹ جتنے لمبے ہوتے ہیں ان کا مکھے کھانا مچھلیاں اور کےکڑے ہوتے ہیں یہ ایک دن میں چار کلوگرام جتنا کھانا کھا جاتے ہیں یہ اکثر اپنا شکار سمو میں ہی کرتے ہیں یہ دکھنے میں تو بہت معصوم سے ہوتے ہیں مگر آپ کہیں بھی جائے کبھی بھی جائے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر انہیں پیارا مس سمجھ لینا آپ کی یہ بھول آپ کی جان بھی لے سکتی ہے کیونکہ یہ اود بلاو بہت خطرناک ہوتے ہیں ایک بار ان کے سمو کو اینکونڈا کو مار کر کھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور جس نے یہ دیکھا اسے بلکل یقین نہیں ہوا کہ اس معصوم دکھنے والے جانور نے جنگل کا سب سے خونخار مانا جانے والا جانور کو مار دیا اتنا ہی نہیں یہ کائی مین کو بھی آسانی سے مار گرا سکتے ہیں اس بات سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معمولی جانور نہیں ہے اور انسان کو بھی جان سے مار سکتا ہے ان کو ندی بھیڑیے کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے حال ہی میں ویگیانکو نے بتایا ہے کہ جنگل میں ان کی سنکھیا کم ہوتی جاری ہے نمبر پانچ ارہ پائیما اسے پیرا رکو یا پائچے بھی کہا جاتا ہے یہ ماسہاری مچھلی نو فیٹ لمبی اور اس کا وزن نبی کہ لوگ تک ہوتا ہے یہ مچھلی بہت چالاک مانی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت شاتر طریقے سے اپنا شکار کرتی ہے اس سے جڑائی کا نوکہ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کی جیب میں بھی دات ہوتے ہیں یہ ندی کی زیادہ گہرائیوں میں نہ رہ کر تھوڑی اوپر ستہ پر رہتی ہے اور سمیں سمیں پر ہوا لینے کے لیے باہر آتی ہے کیونکہ ان کے گل پھڑوں کو پانی کے اندر کی آکسیجن کے علاوہ بھی باہر کی ہوا لینے کی ضرورت پڑتی ہے ایمازون میں پائی جانے والی یہ ارپائیما مچھلی باقی مچھلیوں سے کافی الگ دیکھتی ہے اور یہ کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے نمبر چھے گرین اینکونڈا ایمازون میں اینکونڈا ساب پایا جاتا ہے جو کی سابوں کی سب سے وشال اور خطرناک پرجاتی ہے یہ ساب آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا مگر ایمازون میں یہ اصلیت میں رہتے ہیں اینکونڈا کی ہی یہ پرجاتی ہے جسے ہرا اینکونڈا کہتے ہیں یہ ساب دوسرے اینکونڈا سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں ان کا وزن دھائی سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور 29 فیٹ تک اس کی لمبائی ہوتی ہے اینکونڈا میں زہر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ اتنے شکتی شالی ہوتے ہیں کہ شکار کو کسکر پکڑ لیتے ہیں اور دم گھٹنے پر شکار کی موت ہو جاتی ہے ان کے جال میں شکار ہرن کیپی بارہ جیگوار کائمن بہت آسانی سے پھس جاتے ہیں یہ ساب اکثر ندی میں نہ رہ کر ندی کے کنارے رہتے ہیں اور اپنے شکار پر چپکے سے حملہ کرتے ہیں ایک بار پکڑ میں آنے پر ان سے بجھ پانا ناممکن ہے نمبر ساتھ کالا کائمن یہ مگرمچ کی ہی ایک پر جاتی ہے لیکن باقی مگرمچ کی تلنا میں یہ سب سے زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں ان کی لمبائی 20 فیٹ تک ہوتی ہے ایمازون ندی کا یہ ایک اور خونکھار شکاری ہے یہ کسی بھی جانور کو بہت آسانی سے کھا سکتا ہے اس کے کھانے میں زیادہ تر بندر ہیرن پھرانا اور یہاں تک کی اینکونڈا بھی شامل ہیں دوستو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اینکونڈا کائمن کو کھاتا ہے اور ابھی یہ بھی بتایا کہ کائمن بھی اینکونڈا کو کھا جاتا ہے یعنی کہ دوستو ان دونوں میں سے کون زیادہ شکتی شالی ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ دونوں جب ایک دوسرے کا شکار کرتے ہوں گے تو دونوں کے بیچ کافی زبردست لڑائی ہوتی ہوگی کیونکہ ان دونوں میں لگ بھگ برابر کی ہی پاور ہوگی اس بات سے آپ کائمن کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اینکونڈا سے ٹکر لے سکتا ہے وہ کتنا خطرناک جیو ہوگا اور اسے انسانوں کو کھانے میں بھی ذرا دیر نہیں لگے گی نمبر آٹھ کینڈیرو یہ جیو پرکاش کی گتی سے چلتا ہے اس کا آکار تو زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے یہ دکھنے میں بردصورت اور بہت پتلا ہوتا ہے کینڈیرو ایسی مچھلی ہے جو انسان کے یورین کی اور آکرشت ہوتی ہے اور لوگوں کے موتر مارگ سے لوگوں کے شریر کے اندر بھی پہنچ سکتی ہے یہ مچھلی سب سے چھوٹی ہو کر بھی لوگوں کو بہت زیادہ بہبیت کر سکتی ہے اور ایک بار اگر یہ کسی انسان کے اندر چلی گئی تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ماتر سرجری کا ہی سہارا لیا جاتا ہے نمبر نو میٹا میٹا کچھوہ ایمازون کے بیسن میں پائے جانے والا یہ کچھوہ سب سے زیادہ عجیب دکھنے والا کچھوہ ہے یہ کچھوہ باقی کے عام کچھوہوں سے بلکل الگ دکھتا ہے اس کا رنگ پتوں کی طرح ہرا ہوتا ہے اس سے یہ پیٹ پودوں کے باز چھپنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور بینہ پلک جھپکائے جانوروں کا شکار کرتے ہیں یہ کچھوے مچھلیوں کو چوس چوس کر کھاتے ہیں یہ کچھوے میٹھے پانی میں رہتے ہیں اور ان کے سرکہ آکار ان کے شریر سے لمبا ہوتا ہے نمبر دس خون چوسنے والی جونک سب سے وچھتر جونک ہونے کا خطاب ملا ہے ایمازون میں پائے جانے والی جونک کو آپ کو بتاتے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ دوستوں یہ جونک انسان کی پرچھائی کو فالو کر کے اسے ڈھون لیتی ہے اور ان کے شریر کے اوتک میں گھس کر انسان کا خون چوس لیتی ہے اور ان کو ہٹانا ناممکن ہوتا ہے ان کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے اور اسے ایمازون جونٹ لیچ کہا جاتا ہے اس کی لمبائی 45 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے جس سے یہ سب سے لمبی جونک بھی مانی جاتی ہے جو کہ صرف ایمازون میں ہی پائے جاتی ہے تو دوستوں یہ تھے کچھ خطرناک جانور جو صرف ایمازون ندی میں پائے جاتے ہیں مگر دوستوں یہ انوکی جیف تو صرف ایمازون ندی کے ہیں اور ان میں بھی صرف گنے چنے ہی جانور ہیں اس کے علاوہ بھی ایمازون میں جانور کی ایسی ہزاروں اور انوکی پر جاتیاں ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی آج بھی ویگیانک ایمازون کے جنگلوں کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں پلال دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان میں سے سب سے انوکھا جانور کون سا لگا کومنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں